اسی یسو کے جلالی اور قدوس اور فطمہ نام میں آپ سب کی اسلامتی ہو میں آپ کا بھائی آپ کا دوستہ آپ کا بیٹا عبید آپ کی خدمت میں حاضر ہوں میں کوئی سکولر نہیں ہوں کوئی خادم نہیں ہوں کوئی ایمانجلسٹ نہیں ہوں بس خداوند کی کلام کو سیکھنا چاہتا ہوں اور میری خواہش رہتی ہے میری کوشش رہتی ہے کہ میں دوستو تک خداوند کا کلام پہنچاؤں آج ہم سٹارٹ کریں گے خداوند کی کلام کو سیکھنا کہ کیسے ہم خداوند کی کلام کو سیکھ سکتے ہیں تو اس سے پہلے کہ ہم خداوند کی کلام کو سیکھیں میں شروعات سے آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہم جسے بائیبل کہتے ہیں بائیبل کیا ہے یعنی کہ یہ ہم یوں کہے کہ بائیبل کا تعرف آج ہم کریں گے کہ بائیبل کیا ہے تو آئے ہم وقت کے نزاکت کو سمجھتے ہوئے بہت شورٹ ٹائم میں ہے بائیبل کا تعرف کریں گے کہ آیا بائیبل ہے کیا اور ہم بائیبل کو کیسے سیکھ سکتے ہیں بائیبل مقدس یا ہم یوں کہیں کہ کتاب مقدس یا خدا کا کلام مختلف الفاظ اس کتاب کے لئے استعمال کیا جاتے ہیں اس کے دو حصے ہیں یہ دو حصوں پر مشتمل ہے پہلا حصہ پرانا اہدنامہ ہے دوسرا حصہ نئے اہدنامہ ہے نئے پرانے اہدنامہ کی طرف ہم بڑھتے ہیں سب سے پہلے تو پرانے اہد میں ٹوٹل انتالیس کتابیں ہیں یعنی انتالیس کتابوں پر مشتمل پرانا اہدنامہ ہے اور اس میں تقریباً نہیں کہوں گا اس میں انتالیس کتابیں ہیں اور اس کو کتاب کتب و صحائف بھی کہا جاتا ہے اور یہ بتیس مصنفین انہوں نے لکھی ہے اور یہ عبرانی زبان میں ہے پرانا اہدنامہ اس کو اور ایزی طریقے سے کرے تو انتالیس کتابیں ہیں اور اس کو بتیس مصنفین نے لکھا ہے یہ عبرانی زبان میں لکھی گئی ہے اسی کے ساتھ ساتھ ہم جب نئے اہدنامہ دیکھتے ہیں تو نئے اہدنامہ میں ٹوٹل کتب جو ہیں وہ ستائیس کتب ہیں اور اس کو کتب اور مکتبات بھی کہا جاتا ہے اور یہ ٹوٹل آٹھ جو ہیں مصنفین ہیں مصنف ہیں جس کو یا یوں کہیں کہ اس کے آٹھ رائٹرز ہیں جنہوں نے ان کتابوں کو لکھا ہے اور یہ ٹوٹل ستائیس کتابیں ہیں اور یہ یونانی زبان میں لکھی گئی پرانا اہدنامہ عبرانی میں ہے اور نئے اہدنامہ یونانی میں ہے یعنی کہ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ کتابیں مقدس جو ہے عبرانی اور یونانی میں لکھی گئی اگر ہم تھوڑا سا آگے بڑھیں تو اس میں کل جب پرانے اہدنامے اور نئے اہدنام کی کتب کو ملائے جاتا ہے تو یہ چھاسٹ کتابیں ملتی ہیں چھاسٹ کتابوں کا مجموعہ بائبل کہلاتا ہے اس میں کل ابواب جو ہیں وہ ایک ہزار ایک سو ناسی ساری انانوے ابواب ہے ٹوٹل بائبل میں اس کے علاوہ ایک ہزار ایک سو تریسٹھ ایک ہزار ایک سو تریسٹھ اس میں آیات موجود ہیں اور انسانی تاریخ کی بمبار ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ بمبار ہے اس کتاب میں اور یہ تقریباً چھتی سو سال لوگ کا سالوں کے واقعات جو ہیں چھتی سو سال لوگ کے واقعات اس چھاسٹ کتابوں میں منجمید کر دی گئے ہیں ان میں اکٹھا کر دیا گیا ہے تاکہ ہماری اہدایت اور رہنمائی اس کتاب کی ذریعے سے ہو سکے اور اس کے ساتھ آپ کو اپتا آتا چلوں کہ دنیا کی پہلی کتاب جو چھپی تھی وہ بائبل مقدس کا پرانا اہدنامہ تھا جو دنیا کا پہلی چھپائی جس کتاب کی کی گئی تھی وہ پرانے اہدنامہ کی کی گئی تھی اور اس کا جو چھاپنے والا تھا اس کو جس نے جس نے اس کو چھاپنے کا کہا گیا یہ جس نے چھپائی اس کا نام رابرٹ اسٹریفن تھا اور یہ تقریباً چودہ سو چھتر چودہ سو چھتر میں یہ چھاپی گئی اور ٹوٹل تقریباً ہماری اس دنیا کائنات میں تقریباً چھے ہزار زبانے بولی جاتی ہیں جن میں سے دو ہزار دو سو نوے دو ہزار دو سو نوے زبانے جو ہیں انہیں یہ بائبل کا ترجمہ ہو چکا ہے اس کے ساتھ ساتھ جب ہم دیکھیں کہ اردو ترجمہ ہمارے پاس کاب آیا تو اس کی ہسٹری جو ہے وہ ستارہ سو ترتالیس سے لے کر اٹھارہ سو سنتالیس کے درمیان میں یہ اردو ترجمہ بائبل مقدس کا کیا گیا جس کو آج ہم سٹڈی کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ میں پھر سے بتاؤں گا کتاب مقدس یعنی پرانے کو کتب سہائف کہا جاتا ہے اور نئے ایدنامے کو کتب اور مکتبات کا نام دیا گیا ہے اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں ہم ایک دو حوالے دیکھتے ہیں کہ خداون کا کلام ہم کیسے سیکھ سکتے ہیں اور خداون ہماری مدد کیسے کرتا ہے اور کیسے ہم خدا کی کلام کو سمجھ سکتے ہیں پہلا والا ہمارے لئے مدد کی انجیل اس کا بائیس وعباب اس کی انتیس وعیت ہے جی انتیس وعیت ہے اس میں لکھا ہے کہ تم گمراہ ہو خداون کی کلام میں یوم ورکروم ہے تم گمراہ ہو اس لئے کتاب مقدس کو نہیں جانتے نہ خدا کی قدرت کو جانتے آمین اس کے ساتھ ساتھ جب ہم دوسرا حوالہ دیکھتے ہیں تو وہ ہے لوکا کی انجیل اس کا چوبیس وعباب اس کی پینتالیسویں آئیت اس میں لکھا ہے پھر اس نے ان کے ذہنوں کو کھولا تاکہ کتاب مقدس کو سمجھیں بہت ہی خوبصورت بات خداون یوم سی کے بارے میں لکھے گئے ہے کہ اس کو اور ایزی طریقے سے اگر ہم سمجھانے کی کوشش کریں یا سمجھنے کی کوشش کریں تو لکھا ہے کہ پھر خداون یوم سی نے اپنے شگیردوں کے ذہنوں کو کھولا تاکہ وہ کتاب مقدس کو سمجھ سکیں اس لئے اگر ہمیں کتاب مقدس کو سمجھنا ہے تو خداون یوم سی سے مدد مانگیں تاکہ وہ ہمارے ذہنوں کو ہمارے ناکس اقلوں کو چھولے اور کھول دے تاکہ ہم اس کتاب کو سمجھ سکیں اس کے بعد ہمیں طریقہ بتایا گیا ہے کہ کتاب مقدس کو ہم نے کیسے سیکھنا ہے اس کے لئے ہمیں پہلے تاواریخ کی کتابیں پڑھنی پڑے گی پہلے جو ہمارے سامنے رکھی گئی ہیں وہ تاریخ کی کتابیں ہیں پھر شاعری کی کتابیں ہیں پھر نبوت کی کتابیں ہیں اور اس کے آخر میں خطوط آ جاتے ہیں یعنی کہ پہلے ہمیں تاریخ پڑھنی پڑے گی تاریخ سیکھنی پڑے گی اس کے بعد شاعری آتی ہے اور اس کے بعد نبوت اور آخر میں خطوط آ جاتے ہیں جب ہم تھوڑا سا آگے چلتے میں تھوڑا سا تیزی سے بتا رہا ہوں وقت ملا دو دوبارہ پھر آپ کے سامنے دوبارہ سے خدا کلام کو لے کر حاضر ہوں گے پرانے احد نامے کا جب ہم عام جائزہ لیتے ہیں تو سب سے پہلی آیت ہمارے سامنے آتی ہے ایوب اس کا تیزی سوا باب اس کی تیسری آیت آتی ہے کہ کاش کہ مجھے معلوم ہوتا کہ وہ مجھے کہاں مل سکتا ہے بہت ہی خوبصورت بات ایوب نبی کے زمان مبارک سے نکلی اس کے ساتھ ہی ہم آگے نکلتے ہیں ہمیں تو پتا ہے کہ ہمیں کس جگہ جانا ہمارے پاس قداون کا کلام موجود ہے ہمیں پتا ہے کہ ہمیں کس جگہ پہ جانا ہے تو ہم آگے بڑھتے ہیں تو ہمیں جو تین سو تین ہزار چھ سو کی تاریخ انسانی تاریخی واقعات ہیں وہ ہمیں ملتے ہیں اس میں سے بارہ انبیاء اسگر ہیں پانچ انبیاء اکبر ہیں پانچ نظمیں ہیں اس کے بعد بنی اسرائیل کی تاریخ ہمیں بارہ کتابوں میں ملتی ہیں اور شریعت کی پانچ کتابیں آخر میں ہمیں پرانے حدنا میں ملتی ہیں ہم اگر ان کو دیکھیں تو ہم دیکھیں گے جو ہمیں انبیاء اسگر ہیں وہ ملتے ہیں تقریباً ہوسیہ کی کتاب سے ہم جب شروع کرتے ہیں تو ملاکی تک جھگتے ہیں ہمیں یہ انبیاء اسگر ملتے ہیں اس کے ساتھ جب ہم انبیاء اکبر کی بات کرتے ہیں انبیاء اکبر یہ سایہ نبی سے لے کر دینیل کی کتاب یعنی کہ دانیل کی کتاب تک ہمیں انبیاء اکبر ملتے ہیں اس کے بعد نظمیں آ جاتی ہیں یعنی کہ زبور امثال وغیرہ اس کے ساتھ جب ہم جوشوہ کی کتاب سے لے کر آستر رکھ پڑھتے ہیں تو ہمیں وہ بنی اسرائیل کی تاریخ ملتی ہے اس کے ساتھ پانچ آخری جو کتابیں ہیں وہ ہمیں پانچ شریعت کی کتابیں ملتی ہیں اس کے بعد آخری بات میں کرنا چاہوں گا کہ ہمیں آسمانوں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ آسمان کتنے ہیں سات نہیں ہیں پانچ نہیں ہیں بلکہ ٹوٹل تین آسمانوں کا ذکر خدا ان کے کلام میں ہے یعنی کہ پہلا آسمان اس کے لئے ہماری پدائش پہلا باب اس کی چھے آیت ہے اور اس کے ساتھ ہی اگر ہم دیکھیں کہ شیطان زمین پر کب گر آیا گیا تو اس کے لئے حوالے ہمارے پاس ہیں ایک سیو چھے باب اس کی بارہ آیت شرارتی روحانی فوجوں کے بارے میں دوسرا آسمان کہاں ہے خدا ان کے کلام میں اس کے بارے میں ڈیٹیل دی گئی ہے اس کے بعد تیسرا اور آخری آسمان آ جاتا ہے اس کے لئے حوالہ ہمارے دوسرا کرنی تھی بارہ ماہ باب اس کی دو آیت ہے اور یہاں پر خدا ان کا بندہ پالوس جو ہے وہ لکھتا ہے کہ آلمِ بالا اس کو لکھتا ہے فردوس لکھتا ہے نیا یرشلیم لکھتا ہے آسمان میرا تخت ہے یہ لکھتا ہے جنٹ الفردوس وغیرہ یہاں آلمِ بالا جو ہے وہ تیسرے آسمان پر ہے اور خدا ان کی روحانیت وہاں پر خدا ان کی موجود وہاں پر تخت خدا ان کا لگا ہوا ہے تو یہ تھوڑی سی انفرمیشن تھی اب تاں بہت سارا خیال رکھے گا پھر ملتے ہیں اگلے سیشن میں اگلے سیشن میں ہم دیکھیں گے کہ انسان کب پیدا ہوا کیسے پیدا ہوا اور زندگی سے موت کا سفر اس کا کیسا تھا اور کیسے اس نے موت کی طرف اپنا سفر شروع کیا پھر ملتے ہیں جی خدا انہ آپ کے ساتھ ہو خدا انہ آپ پر سایہ آفگن آپ سب پر رکھے خدا انہ آپ کے پورے گھرانے کو سنبھال کر رکھے جو شیطانی کو اس سے آپ کو محفوظ رکھے اور آسمانی خزانے کھول کر آپ تو بھرکتوں سے ملہ مال کرے آمین